اصد کے انکاؤنٹر کے بعد سامنے آیا پاک کنیکشن اتیخ کا آئی ایس آئی ڈی کمپنی سے رشتہ سامنے آیا اتیخ کے قبول لامے کے بعد پھز گیا پاکستان چوبیس وروری کو پریاغ راج میں ہوئے امیش پال ہتیاکان نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہتیاکان کے تورن بعد اتیخ اور اس کے گرگوں کا نام سامنے آ گیا تھا اتیخ کی یہی غلطی اس بار اس کے لیے کال بن گئی اس بار وہ جرم کر کے بچ نہیں پایا پہلے پولیس نے انکاؤنٹر میں ہتیاکان میں شامل اتیخ کے گرگے ارباز اور عثمان کو ڈھیر کر دیا پھر تیرہ اپریل کو اتیخ کے بیٹے اسد کو انکاؤنٹر میں مار گرایا گیا اس بیچ پولیس کے سوالوں کا سابنا کر رہے اتیخ اور اس کے بھائی اشرف نے کئی چوکانے والے قلاصے کیے اتیخ کا پاکستان کنیکشن سامنے آیا ہے اس کے بعد سے پاکستان بھی ایک بار پھر بے نخاب ہو گیا ہے آتنکیوں کی پناہ گاہ پاکستان کی پول ایک بار پھر کھل گئی اس قلاصے کے بعد پاکستان کی بھی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں خوفی ایجنسیوں کے مطابق اتیخ سے انڈر ورلڈ کے رشتے کافی پرانے رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابو سلیم گینگ سے اتیخ کے سنبند انیس سو ستانوے سے رہے ہیں ڈی کمپنی سے بھی اتیخ کے رشتے دو دشک پرانے بتایا جا رہے ہیں اتیخ احمد اور اشرف سے یو پی ایٹی ایس اور پریاغ راج پولیس نے تیئیس گھنٹے پوچھتاچ کی جس میں اس نے کئی چوکانے والے قلاصے کی دونوں سے قریب دو سو سوال پوچھے گئے بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران اتیخ نے قبولا ہے کہ وہ پاکستان سے ہتیار کی سپلائی لیتا رہا ہے احمد آباد جیل سے اس نے آئی ایس آئی ایجنٹ کو فون کیا تھا یہی نہیں اتیخ نے امیش پال ہتیہ کان کی سادش کا بھی جرم قبول کیا ہے اشرف نے پولیس کو بتایا کہ کسی چینل سے ہتیار پنجاب کے ایک فارم ہاؤس تک پہنچ جاتا تھا اتیخ اور اشرف سے ایٹی ایس نے الگ سے ہتیاروں اور پاکستان کنیکشن کو لے کر چار گھنٹے تک پوچھتاچ کی مافیا اتیخ احمد نے پولیس کو دیئے بیان میں کہا ہے کہ اس کے پاس کبھی ہتیار کی کمی نہیں رہی آئی ایس آئی کے ایجنٹ ڈرون سے اس کی ہتیار پاکستان سے بھارہ سیما میں گراتے تھے اشرف ان ہتیاروں کی ڈیلیوری کر لیتا تھا اور بدلے میں پیسے دے دیتا تھا اتیخ کے بیٹے اثر اور اس کے شوٹر غلام کے پاس جو ہتیار ملے ہیں وہ ریئر ہیں پاکستان سے ڈرون کے ذریعے جو ہتیار گرائے جاتے تھے ان ہتیاروں کا سب سے بڑا خریدار اتیخ احمد تھا مافیا اتیخ پر ایکشن کے بعد پاکستان کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھی ان دنوں سی ایم یوگی کے سخت تیور اور مافیا اپرادیوں کو لے کر ان کے ایکشن کی چرچہ ہو رہی ہیں ٹائمز نانا بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ